محمد نعیم ایک اور نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوا ہوں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف حضرت سلمان کے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصہ کی تعمیر شروع ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی آلشان عبادتگاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لئے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو لیکن حضرت دعوت علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیعت المقدس کی دیواریں قد آدم تک بلند کر کے چھوڑ دیں تھی چنانچہ مسجد اقصہ کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی آپ نے اپنی تخت نشینی کے اڑائی سال بعد یروسلم میں اس مقدس امارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو امارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا چنانچہ ایک لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے تیس ہزار افراد پہانوں سے پتھر تراشتے ستر ہزار ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال یاکوت فیروز زبرجد سونا اور چاندی وغیرہ لاتے اس مسجد کی لمبائی سات سو چوراسی گھاس اور چڑائی چار سو پچپن گھاس تھی مسجد میں چھ سو چراسی ستون تھے اور چار ہزار کندیلیں روشن ہوا کرتی تھی اس کی صفائی پر سات سو صفائی کرنے والے معمور تھے مسجد کے سین میں ایک خشت پہلو مقام کبتہ تو سہرہ کے نام سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہیں اس مسجد کی تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو جب حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی یا باری طالعہ اس وقت بیعت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی میرے انتقال کو جمنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیعت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے آپ کی دعا قبول ہوئی جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے ایک موبت تیار کیا تھا اور آپ اکثر یہیں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے آسا کے سہارے کھڑے ہو گئے اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی مگر کیونکہ ان کا بہت روح وہ دب دبا تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے اس لئے جنات کو آپ کے انتقال کے حبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے ایک طویل عرصہ تک ان کا جسم آسا کے سہارے کھڑا رہا آخر جب دیمک نے آسا کو کھا لیا تو آسا ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے چنانچہ وہ پہاڑوں کے طرف باغ گئے حکم الہی سے ہوا تخت سلمانی کو اڑا کر لے گئی لیکن اس وقت تک بیعت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام کو بیعت المقدس میں ہی دفن کیا گیا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ